ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سبی کا خیر مکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ہندوستانی ایجوکیشن میں آج ہم بات کریں گے تابتن نسو جو ایک ناویل ہے اور میں نے دو ویڈیو پہلے ڈال رکھائے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اردو ناویل نگاری اور نظیر احمد آنکھیں اردو ناویل نگاری کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا اور نظیر احمد کے بارے میں ہم نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا پچھلے ویڈیو میں تصنیفات و تعلیفات کے بارے میں پڑھا انعامات و خطابات کے بارے میں پڑھا پچھلے دو ویڈیو میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اردو ناویل نگاری اور نظیر احمد کے بارے میں تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں یہ بات اکثر کہی گئی ہے کہ قصے سننا اور سنانا انسانی فطرت کی ایک اہم خاصیت ہے قصہ پسندی کے اسی رجحان نے داستانوں اور مسنویوں کو جنم دیا اور یہی ناویل کی بھی پیدائش کا سبب بنا اٹھارہ سو سنتابن اس وی سے پہلے انتہائی طویر قصتوں کا دور تھا جس میں داستانیں لکھی جاتی تھی ان داستانوں کا پس منظر خیالی اور غیر فطری ہوتا تھا اور چونکہ اس دور میں اصلاح معاشرت کا کوئی تصور عدبیوں کے سامنے نہیں تھا اس لیے داستان امیر حمزہ اور قصہ گل بکاولی قسم کی چیزیں لکھی جاتی رہی ہے جن کا کام محض لمحات فرصت کو خوشگوار بنانا تھا اٹھارہ سو سنتابن اس وی کے غدر کے بعد معاشرتی اور سماجی حالات میں بے شمار تبدیلیاں آئی اور اس بات کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جانے لگی کہ عدب میں بدلتے ہوئے سماجی حالات کے نتیجہ میں پیدا شدہ مسائل کا بھی حل پیش کیا جائے اصلاح قوم کا ایک احساس پیدا ہوا جس نے سرسید سے مزامین اور حالی سے نظمیں اور نظیر احمد سے اصلاحی ناول لکھوائیں اور اس طرح نظیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے نظیر احمد نے داستانوں کی پیروی نہیں کی بلکہ ناول کو غیر فطری ماحول اور کرداروں سے پاک کر کے سماج کا آئینہ دار بنایا انہوں نے سماج میں پھیلی ہوئی مختلف برائیوں پر قلم اٹھایا اور قوم زندگی کے مختلف گوشوں میں اصلاح لانے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے عورتوں کی تعلیم درستگی اخلاق اور بیوہ عورتوں کی شادی کے متعلق حسب ترتیب میرات العروس بنات الناس اور ایامی جیسے ناول لکھیں مسلمانوں کو انگریزی کی اندھی تقلید کی بڑائیوں سے آگاہ کرنے کے لیے ابن الوقت کی تصنیف کی اور مسلمانوں کو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بے دینی اور لا مذہبیت کو دور کرنے کے لیے توبت النسو کی بھی تخلیق کی نظیر احمد کے ناولوں کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرت ہے ان کے ناولوں کا موضوع غرر کے بعد کی صورتحال اور خاص طور پر اسلامی زندگی اور طرج معاشرت ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں ہمیں کوئی خیالی دنیا نظر نہیں آتی غیر فطری واقعات نہیں ملتے بلکہ زندگی کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں ان کے ناولوں میں بیان کیے گئے محاسن اور ایوبی ایوب دونوں ہی حقیقی ہیں کیونکہ ان کے ناولوں کی بنیاد مفروضات پر نہیں ہے حقیقی مشاہدہ پر ہے ان کے ناولوں میں غدر کے بعد کی سماجی زندگی جیتی جاگتی نظر آتی ہے نظیر احمد کے ناولوں کے نام خالص عربی ہیں میرات الاروس، بنات الناس، توبت الناسو اور رویہ سادکہ وغیرہ ایسے نام ہیں جو نامانوس ہیں عام طور پر لوگ ایسے نامانوس ناموں کی وجہ سے ان ناولوں پر توجہ نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عدوی حیثیت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے نظیر احمد کے ناولوں میں ناول کے تمام اناثر ترقیبی مثلاً پلوٹ، کردار، مقالمہ، اسلوب بیان اور وحدت تاثیر تاثیر وغیرہ کا خیال رکھا گیا ہے لیکن نظیر احمد نے انگریزی ناولوں کا ناولوں کا زیادہ متعالی نہیں کیا تھا اور وہ اردو ناول کا گویا نقش اولی بنا رہے تھے اسی لیے ان کے یہاں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہے نظیر احمد عربی کے عالم ہیں اور ایک خاص مقصد کے تحت لکھتے ہیں اسی لیے ان کی تہریروں میں جا بجا وائزانہ انداز پایا جاتا ہے وہ قاری کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع نہیں دیتے بلکہ کسی ایک کردار کے پس منظر میں وائز و نصیحت کرنے لگتے ہیں یہ اخلاقی لیکچر کبھی کبھی تو اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ قاری تنگ آ جاتا ہے تقنیق کی یہ کمزوری نظیر احمد کے تمام ناولوں میں پائی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے نظیر احمد کے ناول سپاٹ خوشک اور غیر دلچسپ دکھائی دیتے ہیں نظیر کے یہاں فن اور مقصدیت میں توازن کی کمی ہے اکثر مقالمیں کسی وائز کی تقریر معلوم ہوتے ہیں نظیر احمد کے ناولوں کی زبان دہلی کی تکسالی زبان ہے ان کا ایک خاص طرز تحریر ہے محاورات کے استعمال کا بھی آپ کو بہت شوق ہے زنانہ ناولوں کی زبان دہلی کی شریف مستورات کی زبان ہے نظیر احمد کا طرز بیان نہایت صاف واضح اور زوردار ہوتا ہے روانی اور بے ساختگی آپ کے ناولوں میں اکثر جگہوں پر نمائی ہے لیکن عربی کے ماہر ہونے کی وجہ سے بعض جگہ عربی کے دقیق الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے عبارت کی روانی متاثر ہوتی ہے نظیر احمد کہیں کہیں پر ہندی اور انگریزی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں وہ متانت اور سنجیدگی کا خیال رکھتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر مبتزل الفاظ بھی لکھ جاتے ہیں ان کی طرز تحریر کی ایک نمائی خاصیت ان کی ذرافت ہے توت النسو میں مرزا ظاہردار بیگ اور اکا کردار کی ذرافت نگاری کا کامیاب نمونہ ہے نظیر احمد کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں بقول علی عباس حسینی وہ کردار ابتداہی سے ہمارے سامنے مکمل ہو کر آتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے کردار حقیقی ہیں لیکن ان کی تدریجی ارتقاء نہیں ہے ان کے ناویلوں کے پلات سادہ اور مختصر ہیں مقالم طور پر مقالم طویل ہیں اور ان پر وائزانہ رنگ غالب ہے نظیر احمد کا ایک بڑا نقص ان کی طرز تحریر کی یقصانیت ہے ناویلوں کی زبان عام طور پر موضوع کے مناسبت سے کچھ بدلتی رہتی ہے لیکن نظیر احمد کی طبیعت ہی میں صاف بیانی گھرے لو روز مرہ زنانہ انداز سے بیان اور ٹھیٹ زبان اور زبان داخل ہو گئی تھی شاید اسی لیے وہ مختلف انداز میں لکھے گئے ناویلوں کے لیے مناسب زبان کا انتخاب نہیں کر سکے طبط نسو میں اللہ میاں کے مو سے اے احسان فراموش خرنہ مشخص اور ہم تو دین نوردہ کہے کہ میری آنکھیں پھوٹی وغیرہ کہلوانا نظیر احمد کی اسی بے ایت ایت دالی کی دلیل ہے مذہبی اور سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں بھی وہ زبان پر کابو نہیں رکھ پائے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ایک کتاب امہات الاممہ کی ساری جلدیں اسی قصور میں جلا بھی ڈالی گئی مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹ نظیر احمد نے اردو ناویل نگاری کی ابتدا کی ان کے یہاں ناویل کے تمام اناصر ترکیبی موجود ہیں لیکن ان کا ایک عدبی مقصد تھا اسی لیے وہ ناویل کے مختلف اناصر ترکیبی کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر پائے پھر بھی وہ ایک نئی سنف عدب کے بانی ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ان کا ناویل تابتن نصوح آج بھی اردو کے مقبول ترین ناویلوں میں سے ایک ہے تب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے ہندوستانی ایجوکیشن ویڈیو اچھا لگے ہو تو دوستوں میں شیئر